اسلام علیکم میں ہوں صوفیہ مرزا اور کچھ دنوں سے بہت پرابلم میں ہوں اور کافی ایشیوز چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ مجھ پہ اسلام بعد میں چھوٹی اف آئی آر ہوئی اس دوران مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس وجہ سے بھی تھوڑا سا اپنے کیرفل ہوں نظر نہیں آرہی میڈیا پہ ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلائے کہ کوئی سن میں بھی اف آئی آر آگئی ہے اور مجھے بالکل ان چیزوں کا پتا نہیں ہے میرا میٹر صرف اور صرف میری بیٹیوں کا ہے آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دو چار سال پہلے کا میٹر نہیں ہے دوہزار نو سے ہے اور دوہزار نو سے میری دودھ پیتی بچیاں جن کی کسٹڈی مجھے مل گئی تھی اور وزٹ فادر کو ملے تھے جو عمر فاروق ظہور اس وزٹ کے دوران عمر ظہور نے مجھے جھوٹے کیس میں فسا کے بچے لیے اور بھاگ گیا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹیاں صدف اور زبیر کی بیٹیاں بنا کے لے کے گئے ہیں اور تب سے یہ میٹر چل رہا ہے اب سپریم کورٹ میں چیز جسٹس افتخار چودری صاحب نے دوہزار دس پیس پہ سو موٹو ایکشن لیا تھا میری بچیوں کا کہ ریکوور کی جائیں عمر فاروق ظہور جو ہے وہ وانٹیڈ رائے اور تب سے ملٹیپل کیسز میں وانٹیڈ ہیں عمر فاروق ظہور آج تک میری بیٹیاں آج بھی ای سی ایل پہ ہیں ان کے نام اسی وجہ سے بچیوں کے نام ای سی ایل پہ ہیں کہ انہیں پروٹیکٹ کیا جائے کہ پاکستان سے کوئی انہیں عمر فاروق ظہور جو ہے وہ پاکستان سے ٹریول نہ کر کے لے جائے بھٹ اس نے صدف اور زبیر کی نکلی بیٹیاں بنا کے جھوٹے کاغذہ پاسپورٹ بنا کے بچوں کو پاکستان سے سمگل دبائی کر دیا یہ میٹر دوہزار اٹھارہ میں مجھے پتہ لگا میں تو دوہزار نو سے شروع ہوئی ہوں کیسز ہوئے ابھی ریسنٹلی کیا ہے میرا مقصد ایک عمر فاروق ظہور جو ایک کرمنل ہے جس کا ایک بیگرانڈ اٹھارہ پندرہ بھین بھائی ہیں نوروے میں یہ وانٹڈ ہیں بہت سے اس کے اوپر کیسز ہیں you will get to know میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے میری اولاد چاہیے مجھ پہ مختلف کیسز ہو رہے ہیں مجھے لائف تھرٹ ہے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میں بھی بہن بیٹی ہوں آپ سب کی آپ سب بہن بیٹیوں والے ہیں آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے لڑی ہوں میری بچیاں آج تک نہیں ملی اور یہ عمر فاروق ظہور وانٹڈ ہے کرنگنل ہے میں نے ہر باری پریس کانفرنس کی ہے میں تب سے کیس لڑی ہوں اور میری ریکویسٹ ہے میری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ پلیز میرا میٹر جو ہے وہ آپ سب پوٹو میں لگا ہوئے آپ سب پوٹو نے آرڈر فرمایا ہوئے کہ عمر ظہور کو اریسٹ کیا جائے بچے ریکوور کر کے پاکستان میں پریوز کیا جائیں تو ابھی تک میرے بچے نہیں ملے مجھ پر جھوٹی ایف آئی آ رہے ہو رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے مجھ پر حملہ ہوا ہے اور میں یہ بات اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کسی سے نہیں ڈرتی لیکن کیرفل ہونا ہمارا فرض ہے اور میرے خدا کی علاوہ صرف قانون واحد سہار ہے اور آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں مجھے صرف دعائیں چاہیے ہیں پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ کوئی اور عرشت شریف شریف والا واقعہ نہ ہو جائے میری چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے ہاں جوڑ کے اپیل ہے کہ میرے میٹر کیسیز جو ہیں وہ کورٹس میں لاہور ہائی کورٹ میں ہیں سپریم کورٹ میں ہیں ایکسٹرڈیشن کا آرڈر ہوا ہے ریسٹ اسی مہینے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا ہے وہ ایک آوٹلاو بنا ہوئے مر فاروق زہور پلیز میری بیٹیاں ریکوور کرائی جائیں میری جان کو خطرہ ہے خدا نہ خاصل ایک اور عرشت شریف والا واقعہ نہ ہو میں ہے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے میری یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے میری بچیاں دے this is the only thing I want میرا کسی بھی چیز سے نہ میری کوئی سیٹلمنٹ ہوئی نہ میں نے کبھی کسی سے پیسے لیے عمر فاروق زہور یا کوئی بھی میں نے کبھی بچوں کے خرچے کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا تو الحمدللہ میں خود جاب کرتی ہوں میڈیا میں ہوں کام کرتی ہوں خود کمانے کا شوق ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میری صرف آپ سب سے ریکویسٹیں کے دعا کیجئے اور Chief Justice of Pakistan سے میری اپیل ہے کہ پلیز میرے بچوں کے میٹر کو ٹیک اپ کریں اس پہ سو موٹو ایکشن لیں میری جان کو خطرہ ہے اور میری بچیاں دلائے جائیں یہ ایک مافیا بر فاروق زہور